السلام علیکم میرا نام نمان جاوے دور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا پاور آف این جے این جے سپیک میں ایک بار پھر خوش آمدید آج ہم بات کریں گے آسٹریلیا اور انڈیا کے درمیان ہونے والے پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ کی جی ہاں پانچ میچوں کی سیریز پر یہ مشتمل ہیں اور پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ آسٹریلیا اور انڈیا کے درمیان کھیلا گیا آج انڈیا ورلڈ کپ فائنل ہارنے کے بعد آسٹریلیا سے آج پہلی بار ٹی ٹوئنٹی میں مدد مقابل ہوئے دونوں آمنے سامنے انڈیا نے بڑی زبردست اپنی بلکل ینگ فریش پلیئرز کی ان ٹیم اتاری ہے اور انس کی قیادت سوریا کمار یادف کے ہاتھوں میں دی ہے اور بڑے زبردست منجے ہوئے پلیئر ہیں جو جس کے تمام پلیئر آئی پی ایل کی شان ہیں اور آئی پی ایل سے یہ پلیئر اٹھائے ہیں آپ ان کو ینگ تو کہہ سکتے ہیں مگر ان ایکسپیریئنس نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ آئی پی ایل کا بہت زیادہ ایکسپیریئنس ہے ہر پلیئر اپنی ٹیم کی شان ہے وہاں سے ان کو اٹھایا گیا ہے اور ٹیم میں سیلیکٹ کیا گیا ہے اور بہت زبردست اپورچنیٹی ہے ان کے لیے کہ وہ کچھ کر کے دکھائیں اور ٹیم میں اپنے لیے جگہ بنائیں اس کے برحقس آسٹریلیا ٹیم کی بات کریں تو ورلڈ کپ فائنل جیتنے کے بعد ان کے بھی پلیئر آرام کے لیے چلے گئے ہیں اور ان کی بھی ینگس سائٹ ہے اور ان کو بھی آزمانے کا موقع ملا ہے نئے پلیئر کو انہوں نے چانس دیا ہے میتھیو ویڈ ہونکے کپتان ہے بڑی زبردست ٹیم ہے دونوں کی اور بڑا زبردست مقابلہ میں ہوا جی تو بات کرتے ہیں میچ کی انڈیا نے ٹوچ جیت کر پہلے آسٹریلیا کو بیٹنگ کی دعوت دی آسٹریلیا کی جانب سے اسٹیو سمیت اور شارٹ نے اننگ کا آغاز کیا آغاز اتنا اچھا نہیں ہوا اور شارٹ نے تیرہ رن بنا کے اکتیس رن پہ پہلی وکٹ گری روی بشنوی نے یہ پہلی وکٹ اپنے نام کی اس کے بعد جوش انگلیش آئے اور جوش انگلیش اور اسٹیو سمیت کے درمیان بڑی زبردست پارٹنشپ ہوئی ایک سو تیس رن کی بڑی زبردست پارٹنشپ ہوئی اس کے بعد اسٹیو سمیت نے ففٹی ٹو رن بنائے ففٹی ووٹی ون بولے کے لیے آٹ چوکے لگائے اور دوسری وکٹ اسٹیو سمیت کی گری رن آؤٹ ہوئے کرشنہ نے انہوں نے رن آؤٹ کیا اور اس کے بعد سٹوینس آئے انہوں نے سات رن بنائے چھے بولے کے لیے نوٹ آٹ رہے اور ٹریویس بات کرتے ہیں جوش انگلیش کی جوش انگلیش نے بڑی زبردست بیٹنگ کری پچاس بولے کے لیے ایک سو دس رن بنائے یارہ چھکے لگائے آٹھ چھکے لگائے دو سو بیس کے سٹرائک ریٹ سے انہوں نے اپنی انگل مکمل کری بڑے زبردست آغاز دیا انہوں نے بڑا زبردست کھیلے دو سو نو رن کا ٹارگٹ دیا آسٹریلیا نے تین کھلاڑی آؤٹ ہوئے ان کے اور بیس آوروں میں دو سو نو رن بنا سکے آسٹریلیا تھوڑا سکور سلو ہوا سٹیو سمیت کی وجہ سے جنہوں نے اکتالیس بولے کھیلی اور ففٹی ٹو رن بنائے صرف اس کے اس کے بعد اختتام اچھا نہیں ہوا اسٹینیس نے چھ بولے کھیلی سات رن بنائے اور ڈیویڈ نے تین بولے تیرہ بولے کھیلی اور انیس رن بنائے دو چوکے اور ایک چھکا لگائے تقریباً پندرہ بیس رن شورٹ تھے رن اور زیادہ بن سکتے تھے اگر جوش انگلیش کے ساتھ سمیت نے اچھے سے دیا ہوتا وہ تھوڑا تیز کھیلتے تو ٹارگٹ اور بڑا ہو سکتا تھا انڈین کی جانب سے فیلڈنگ بھی تھوڑی سی اچھی نہیں رہی دو کیچ ٹروپ ہوئے اور اس کے علاوہ انڈین بولرز کی بات کرتے ہیں اجدیب سنگھ نے چار آور کرائے اکتالیس رن دیئے کوئی وکیٹ نہ لے سکے انکرشنہ نے چار آور کرائے پچاس رن دیئے ایک وکیٹ اپنے نام کری ایکسپینسیف رہے اکشر پٹیل نے بڑی زبردست بولنگ کری چار آور کرائے بتیس رن دیئے کوئی وکیٹ نہ لے سکے بشنوی نے چار آور کرائے ففٹی فور رن دیئے سب سے زیادہ ایکسپینسیف رہے اور ایک وکیٹ اپنے نام کی کمار نے چار آور کرائے انتیس رن دیئے اور کمار نے آخری آور بڑا زبردست کیا جس کی وجہ سے دس بارہ رن شاٹ ہوئے اور بڑی زبردست بولنگ کری کمار نے اس کے بعد جب انڈیا اپنی ٹارگٹ چیز کرنے گراؤن میں آیا تو جیس وال اور گائیک وارڈ نے انہیں کا آغاز کیا آغاز کچھ اچھا نہ ہو سکا اور یارہ رن پہ پہلی وکیٹ گری اور روتراج گائیک وارڈ کا پہلا میچ تھا ڈی ٹوئنٹی کا ہر کوئی چاہ رہا تھا ینگ سائٹ تھی ہر کوئی لازمی باتیں چاہتا ہے کہ اچھا آغاز ہو لیکن ان کی بیڈ لکھ ہوئے مس انڈرسٹیننگ ہوئی اور رن آؤٹ ہو گا ہے گائیک وارڈ سفر رن پہ اور ان کا آغاز اچھا نہ ہو سکا سیریز کا جیس وال نے یا ایک کس رن بنائے آڑ بولے کھیلی اور دو چھوکے دو چھکے لگا ہے تیز کھیلے لیکن لمبی نگنی کھیل سکے ٹیم کے لیے اور جلدی وکیٹ دے کے چلے گا ہے بائیس رن پہ انڈیا کی دو وکیٹ گیر چکی تھی اس کے بعد کپتان سوریا کمار یادف آئے اور عشان کشن آئے ان دونوں نے بڑی زبردست پارٹنرشپ بنائی ان کے دمیان ایک سو بارہ رن کی پارٹنرشپ ہوئی اور یہ وننگ میچ پارٹنرشپ تھی ففٹی ایٹ رن عشان کشن نے بنائے تھاٹی نائن بولے کے لیے دو چھوکے لگا ہے پانچ چھکے لگا ہے بڑی زبردست اننگ کھیلی اس کے بعد کپتن سوریا کمار یادف نے اسی رن بنائے بیالیس بولے کے لیے نو چھوکے لگائے اور چار چھکے لگائے آلموسٹ میچ انڈیا کے ہاتھ میں تھا اور دونوں کلاڑی آؤٹ ہوئے اس کے بعد تھوڑا لاسٹ آور میں تماشا ہوا اور ایک دم سے میچ بہت زیادہ دلچپس ہو گیا آلانکہ ون سائیڈٹ ہو گیا تھا اس کے بعد رنگو سنگھ بائیس رن بنائے چودہ بولے کے لیے اور چار چھوکے لگائے آکشر پٹیل دو رن بنا کے آؤٹ ہوئے بشنوی سفر رن بنا سکے اور اجدیب سنگھ بھی سفر رن بنا سکے اور انڈیا کے آٹھ کھلاڑی آؤٹ ہو گئے اور لاسٹ بول پہ ایک رن چاہیے تھا دو بولوں پہ دو رن چاہیے تھے لیکن رن آؤٹ ہوا اس کے بعد رنگو سنگھ سٹرائک پہ آئے ایک بول پہ ایک رن چاہیے تھا اور رنگو سنگھ نے چوکہ لگا کے انڈیا کو اپنا فس جی ٹوئنٹی میچ جتایا اور ایک بار پھر رنگو سنگھ سٹار بن گئے جس کے لیے وہ مشہور ہیں پانچ چھکے لگائے کلکوتا نائٹ رائٹرز کے لیے جب تیس رن چاہیے تھے آخری آور میں تو وہ ہٹنگ کے لیے مشہور ہیں اور انہوں نے بڑا زبردست فینش کیا اور ان کی ایک دفعہ پھر واہ واہ ہو گئی تو بڑا زبردست میچ ہوا بڑا زبردست سیریز کا آغاس ہوا انڈیا اپنے ورلڈ کپ کا فائنل آسٹریلیا سے ہار چکی تھی اس کے بعد دوبارہ سے سب ٹوٹے دل سے گراؤن میں آئے اور یہ ٹی ٹوئنٹی کا پہلا میچ اپنے نام کیا تو خوشی عوام کو ملی ہوگی لازمی بات ہے مایوس تھے عوام ان کی بہت زیادہ کیونکہ جیتا جیتا یا ورلڈ کپ ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو اب پچھلی تمام باتیں بھولا کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی تیاری کرنی ہے آگے بڑھنا ہے سب نے آسٹریلیا بھی تیاری کر رہا ہے جس طرح اپنے ینگ پلیئر انہوں نے کھلائے ہیں انڈیا نے بھی اپنے ینگ پلیئر کھلائے ہیں تو آگے ورلڈ کپ آنے والا ہے ٹی ٹوئنٹی کا اگلے ساتھ تو سب نے تیاری کرنی ہے اور اب یہ پچھلی باتیں بھولا دینی ہے جو ہاتھ میں آیا شکریہ جو نہ آیا بھول جائے اس کو اور اس میچ کے پلیئر آف اور مزید انفرمیشن کے لیے میرے چینل کو لائک سبکرائب اور شیئر کرنا مد بھولیے گا شکریہ تھینکیو خدا حافظ